وارڈ نمبر چیلیس داؤت پور میں سارویانک وطر پرانالی کے دکان پر کوٹے دار دوارہ گھٹا تولی کیے جانے کو لے کر استانی وقتوں نے اپنے وارڈ کے پارشت سے شکایت کی جب پارشت نے کوٹے دار سے بات کرنی چاہیتے دکان بند ملی جس پر پارشت نے محلاؤں کو لے کر زلہ پورتی ادھکاری آنند کمار سنگھ سے وارتہ کیا جس پر زلہ پورتی ادھکاری نے معاملے کی جانچ کرا کر کاروہی کا آشواسن دیا اس سمجھ میں گوروپن نیوز سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے زلہ پورتی ادھکاری آنند سنگھ لاؤت پور پارشت سنجی آدھو نے کہا سنجی آدھو میں پارشت اندھاو پورشت لگا تیسری بارتے ہیں ماملہ یہی تھا کہ داؤت پور ستھانی پارشت ہمیں آکے ہیں داؤت پور کوٹی کی دکان ہے رجندہ پرسات کے نام سے وہاں ایک مہلا دو مہلا راسان لینے کے لیے گئیں اور پچھلے مہینہ میں بھی گئی تھیں تو پندرے کلو دیا اس بار بھی پندرے کلو دیا پوچھنے پر تو یہ چار انٹوں کا ہے تینے انٹ کا راسان دیتا تھا وہ سب مہلا بھی روز جب کی ہیں تو ایک دو لڑکی اور اگل بگل کے لوگ پہنچے تو کہا سونی ہونے لگا تو سب پوچھے لگا تو یونٹ کو نکال کر موبائل سے سب چیک کیے موبائل سے چیک کیے تو دیکھے گی تو چار انٹ کا تینے انٹ دیا اس کے بعد جب لگیں کوٹی کی دکان پر ٹائٹ کرنے کے لیے تو کوٹی کی دکان ٹائٹ کرنے اس کو کہا سونی ہونے لگا اس سبوں سے جو دکان جو ہے بند کے وہ ہم کو فون ملا دیا تو ہم کہا چھ ٹھیک ہم آ رہا ہے جب جانا کی پارشت آ رہا ہے میں دکان بند کے بھاگ گیا جب میں موقع پہوچھا وہاں پہ تو مہیلہ پہوچھا تو مہیلہ کئی صاحب اور ہم کو جو آپ سے پہلے بھی سکایت کیے تھے لیکن ہم منہ کرنے کے بعد بھی تینے کارڈے دیتا راسن دیتا تھا اس کے بعد ہم وہاں سے جلہ پورتیو مہدک فون کیے تو گئے موقع پہوچھے کہا کہ لکھت موقع لکھت تپلکیشن دیجئے تو ہم نے کہا ساری سر ماملہ ہے راسن کارڈ باہر مہیلہ سب کھڑی ہیں پوچھ لیجئے آپ تو کیا لکھت دے دیجئے لکھت کاروائی ہم کر پائیں گو تو سواسا نہیں ملا لکھت دیئے ہیں اور لکھت کاروائی کریں گے کیا کروائی کرتے ہیں اور لکھت کاروائی کریں گے موسیقی موسیقی